عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علیہ رسول القریم عمام آباد میرے بھائیو کنٹینٹی میں آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ ہم لوگ اللہ کی کتاب کے علاوہ دین میں ہر قسم کی چیزیں جو مل رہی ہوتی ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں آئیے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ہم نے کس کو فالو کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا تو ان کے سنت میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے آئیے دیکھیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ آنام چھے نمبر سورہ اس کی ون ففٹی فائی نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں وَحَازَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَقٌ فَتَّبِعُونَ وَتَّقُلُ لَا لَكُمْ تُرْحْمُونَ اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا پس اس کی پیروی کرو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو صرف ثواب کے لئے پڑھتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَحَازَا كِتَابُونَ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَقٌ اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا فَتَّبِعُو اسی کی تباہ کرو وَتَّقُو لَا لَكُمْ تُرْحْمُونَ اور تقویٰ اختیار کرو یا پریزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے اور یہ اسی سے ریلیٹڈ لیکن شاید ہم دیکھتے ہیں سورہ عراف کی دو نمبر اور تین نمبر یہ بھی بہت کمن بیماری ہے اللہ کہہ رہے ہیں علیف لام ساد علیف لام ساد کتابُن أَنزَلَا إِلَيْكَ فَلَا يَقُنْ فِي سَتْرَكَ حَرَجُمْ مِنْهُ لِتُنْزِرَ بِهِ وَذِكْرَ لِلْمُومِنِينَ کتابُن أَنزَلَا إِلَيْكَ ایک کتاب جو تجھ پر نازل کی گئی فَلَا يَقُنْ فِي سَتْرِكَ حَرَجُنْ تاکہ تو اس کے ذریعے سے متنبع کریں اور ایمان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے پس تیرے سینے میں اس کی اطاعت سے تنگی کا احساس نہ ہو ناک شاید مطلب اللہ کہتے ہیں اِتَّبِو مَا أَنزَلَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور اتبا کرو اس کی یا فالو کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی وَلَا تَتَّبِو مِنْ دُونِ اَوْلِيَا اور کسی اولیاء کی پیروی مت کرو ہم لوگ تو اولیاء کو تو چھوڑیں اولیاء کے مزار پر بھی جا کے پیروی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کتنا کیٹیگریلی کہہ رہے ہیں اِتَّبِو مَا أَنزَلَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور اتبا کرو اس کی یا پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وَلَا تَتَّبِو مِنْ دُونِ اَوْلِيَا اور کسی اولیاء کی پیروی مت کرو لیکن لوگ نہیں مانیں گے اس لئے اسی کی کنٹوینٹی میں اللہ کہتے ہیں قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ مَگر تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو یہ بھی اللہ نے بتا دیا تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب پر جو کچھ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلیں اب نیکس ریز ہم دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم چودہ نمبر اس کی ففٹی ٹو نمبر آئے بڑا کلیر لی اللہ کہتے ہیں حَازَ بَلَاغٌ لِلنَّاسِ حَازَ بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلَيُنْزِرَ بِهِ وَلَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَا إِلَٰہُ وَاہِدُونَ وَلَيَزَّكَّرُوا اور یہ پیغام لوگوں کے لیے ہے حَازَ بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلَيُنْزِرَ بِهِ تاکہ تو اس کے ذریعے سے متنبع کرے وَلَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَا إِلَٰہُ وَاہِدُونَ وَلَيَزَكَّرُوا اُلِلْا لِلْبَاب تاکہ وہ جان لے کے بے شک وہی معبود واحد ہے اور اسی کے لیے اور اس لیے بھی کہ سائبہ نے بصیح نصیحت حاصل کریں تو اگر ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم سائبہ نے بصیح رہا تھے تو ہمیں اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرنی ہے آل آس آیت اس ٹوپک کے اوپر اس میں اللہ تعالی پھر کہہ رہے ہیں سورہ کاف اس کی فیفٹی نمبر سورہ اس کی فورٹی فائیو نمبر آیت پر اللہ کہتے ہیں نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَحِمْ بِجَبَّار ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اور تو ان پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہمارا کام ہے اللہ کی آیتیں بتانا لوگ جو مرضی کہتے رہے ہیں اللہ کہتے ہیں نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَحِمْ بِجَبَّار ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اور تو ان پر کوئی جبر کرنے والا نہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرَانِ مَئِيُّ خَافُوَئِي پس اس قرآن کے ساتھ اس کو نصیت کرو جو میرے وعدے سے ڈرتا ہے تو بیندل بھائیوں ہمارا اور آپ کا سب کا یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کے ساتھ ایجوکیٹ کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے پھر یہی کہوں گا کہ بہت چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے اس کو سن لیا کریں اور کوشش کریں کہ جتنے لوگوں کو شخصات شیئر کر سکیں اس کو شیئر کریں بیل آئیکن دبا دیں گے تو جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہفتے میں دو دن اپلوڈ کرتا ہوں وینس ڈے کو اور سن ڈے کو تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے ربنا تقبل منا انکان تصمیم العلیم و تولینا انکان تتواب الرحیم